اوم شانتی گڈ مارننگ بھاگے ویدھاتا ورداتا شریع بابا ہم بچوں کو اکیس جنم کا بھاگے بنانے کے لئے ایسے کہیں تو پورے چورہ سی جنم کو سفل بنانے کے لئے بابا آئے ہیں اور وہ بابا جو زندگی کو بھاگا کر دیتے ہیں اس لئے بابا کہتے ہیں تن من دھن اتھوا من ساوا چا کرمنا ایسی سرویس کرو جو اکیس جنموں کا باب سے ایفزہ ملے پرنتو سرویس میں کبھی آپس میں انبنی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی پرکار کی بیارتواتوں میں ہمیں نہیں جانا ہے تو اس کے لئے بابا کہتے ہیں آپس میں ایک مت ہو کبھی کوئی کھٹ پٹ نہیں ہونا چاہیے اگر کھٹ پٹ ہوگی تو سرویس کیا کریں گے اس لئے آپس میں مل کر سنگٹھن بنائے رائے کرو جیسے یو دھا جاتے ہیں دیش کے بڑھر پر اگر آپس میں کھٹ پٹ ہوگی تو سامنے والے سطروں سے کیسے لڑے گی اس لئے بابا کہتے ہیں مائے اتنا بھیگن ڈالتا ہے سنگسار میں اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں تو آپس میں سنگٹھن میں 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 تو تو کھٹ پٹ کسی بھی پرکار کی نہیں ہونا چاہیے بابا کہتے ہیں آپس میں بیٹ کر رائے کرو ایک دو کے مددگار بنو بابا تو مددگار ہیں ہی پرنتو ہمت بچے مدد باپ جب تک بچے ہمت نہیں کریں گے تو مدد کیسے ملے گی اس کا عرد ہے یتھارت سمجھ کر بڑے کاریوں میں مددگار بننا ہے کیونکہ ہم سب روحانی بچے روحانی باپ سے ریفریس ہوتے ہیں تو بابا کہتے ہیں سرویس میں جو بھی ہم سوا کر رہے ہیں اس کا سبوت دینا ہے جیسے کوئی بچے کہتے ہیں ہماری سینٹر کھولنے کی دل ہے گاوڑوں میں بھی سرویس کرتے ہیں تو بچے کو صدیب خیال ہونا چاہیے منسہ بچہ کرمنہ تن من دھن ایسی سرویس کریں ان سب چیزوں سے کہ ہمارا جنم جنم کیا 21 جنم کیا پور بھاگیا بنتا رہے ہیں بابا کہتے ہیں کوئی کو گیان دیتے ہیں سارا دن یہ خیالت آنا چاہیے کہ کسی کو نہ کسی کو مجھے گیان دینا ہے بھلے سینٹر کھولیں پرنتو گھر میں ستری پوروش دن رات من میں یہی خیال آنا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو تو اس کے من میں یہ خیال آنا چاہیے کس پرکار سے میں گیان کس کو دوسروں کو دوں کیسے کوئی گھمسان نہیں چاہیے سنیا سی لوگ گھر میں گھمسان سے نکلتے ہیں ایک برماتما کی یاد سے ہی ہم ستوپردان بن سکتے ہیں تو باگیت اس کے لئے بہت پوروشارت کرنا ہے نہیں تو بہت پچتانا پڑے گا کہتے ہیں بابا ہم گھڑی گھڑی بھول جاتے ہیں سنکل پا جاتے ہیں بابا کہتے ہیں وہ تو آئیں گے تم کو باپ کی یاد میرے ستوپردان بننا ہے آتما جو پویتر ہیں ان کو پرم پتہ پرماتما کو ہی یاد کر پویتر بننا ہے باپ ہی بچوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں فرمان بردار بچوں تم کو فرمان کرتا ہوں مجھے یاد کرو تو پاپ کرنے گے پہلی پہلی بات یہ سناو نیرہکار شباوہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو تو گیان کا سار کیا ہو گیا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو بھی گیان کا چنتن کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں سار ہے آتما سمجھ کے پرماتما کو یاد کرنا میری یاد سے ہی بکرم بناشوں گے شباوہ کہتے ہیں اور کوئی اپائے ہے ہی نہیں کیونکہ دھائی ہزار سال سے ہم نے بہت پرشارت کیا انیک پرکار کی بدھیا اپنائی آتما کو پاون بنانے کی کبھی گنگا میں گئے کبھی کس پرکار سے کس پرکار سے تپسیا کی لیکن پاون نہیں بن سکے بابا اس لئے کہتے ہیں اور کوئی اپائے ہے ہی نہیں ایک بابا کو ہی یاد کرنا ہے بابا کہتے ہیں میں پتیت پاون ہوں مجھے یاد کرو میری یاد سے ہی بکرم بناش ہوں گے نیمنترن دیتے ہیں یو کنفرنس میں آ کر شامل ہو اب ان کے ہٹیوگ سے کس کا کلیان تو ہوتا نہیں ہے بابا کہتے ہیں بہت سارے آسروں میں ہیں جس میں راجیوگ کا بلکل بھی پتا نہیں باب کو نہیں جاتے ہیں تو راجیوگ کیسے کریں گے کیونکہ بھگوان ہی راجیوگ سکھلاتے ہیں بابا کہتے ہیں میں تم بچوں کو سکھلاتا ہوں راجیوگ نہ تم جانتے ہو ہم کو مایے سے لڑھائی کرنی ہے پہلے نہیں جانتے تھے ہم گایا بھی جاتا ہے مایے سے ہارے ہار مایے سے جیتے جیتے تم بہت اچھی ریتی سمجھا سکتے ہو پر انتو اب سکھ رہے ہو کوئی سکھتے سکھتے ایک دم دھرنی پر گر جاتے ہیں کوئی کھٹ پٹ ہو پڑتی ہے دو بہنوں کی بھی آپس میں نہیں بنتی ہے لون پانی ہو جاتے ہیں تمہاری آپس میں ذرا بھی کھٹ پٹ نہیں ہونی چاہیے بابا کلیر کر رہے ہیں اگر ستوک میں جانا ہے اونچ پد پانا ہے پاون بننا ہے تو ذرا بھی کھٹ پٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ کھٹ پٹ ہوگی تو سیوا نہیں کر سکتے ہیں بہت اچھے اچھے کو بھی ایسا حال ہوتا ہے ابھی مالا بنائی جائے تو کہیں گے ڈیفیکٹ مالا ہے ان میں اجون یہی اپگون ہے ڈراما پلین انسوار بابا سربیس کراتے رہتے ہیں ڈائریکشن دیتے رہتے ہیں بابا کہتے ہیں ڈلی چاروں اور سیوا کا گھراب ڈالو کیونکہ ستوکہ سے شروع ہوگا ڈلی سے بابا کہتے ہیں چاروں طرف ڈلی میں سیوا کرو گھر میں بھی مطر سمبندی آدھی آتے ہیں بھل گالی دے وہ تم کو کٹتے رہیں گے تمہیں اس کی پرباہ نہیں کرنی ہے باباگتے آپ ہمت رکھو باپ مدد دیں گے دنیا کی باتیں بھولو کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی مدد کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کوئی مطلب نہیں کیونکہ بھگوان میرا ساتھی ہے میرے ساتھ ہیں تو ان کے دورہ ہمیں سیوا کرنی ہے بابا کہتے ہیں جب تک تمہاری آپس میں سنگٹھن نہیں ہو تو بڑا کاریہ نہیں کر سکتے ہو تو بابا تو مدد دے رہے ہیں باباگتے ہمت مردہ تو مدد خدا ان کا ارث بھی نہیں سمجھتے ہیں پہلے تو بچے کی ہمت چاہیے کون کون کیا مدد داتے ہیں پتہ مل سارا لکھیں گے پھلانے پھلانے یہاں مدد داتے ہیں قائدے سے لکھ کر دیں گے باقی ایسے تھوڑی کیے کہ کہیں گے ہم سینٹر کھولتے ہیں مدد دو ایسے تو بابا نہیں کھول سکتا ہے لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کمیٹی کو آپس میں ملنا ہوتا ہے تمہارے بیوی نمبر وار ہے نا کیونکہ باپ ملا ٹیچر ملا گروہ ملا تو کتنی خوشی ہونے چاہیے کیونکہ وہ پتیت پابن ہے گیان کا ساگر ہے سرب کا صدگتی داتا ہے سب کا پھادر بھی ایک ہی ہے اور وہ ہمیں مل گیا تو ہم بچوں کو کتنی خوشی اور نسے میں رہنا چاہیے بابا کہتے ہیں بہت اگر کلیان کرنا ہے باپ کو ہی گالی دیتے رہتے ہیں لوگ باپ سے تم کو بیمو کر دیتے ہیں گائن بھی ہے بیناش کالے بیپریت بودھی کس نے کہا باپ نے خود کہا ہے میرے سے پریت بودھی نہیں ہے بیناش کالے بیپریت بودھی ہے مجھے جانتے ہی نہیں ہے جن کی پریت بودھی ہے جو مجھے یاد کرتے ہیں وہ ہی ویجی پائیں گے بھل پریت ہے پرنتو یاد نہیں کرتے ہیں دنیا میں ایسے کوئی نہیں ہوگا جو بھگوان سے پیار کرتا ہو پیار تو سبھی کرتے ہیں پریت تو ہے لیکن یاد نہیں کرتے ہیں صحیح ڈھنگ سے کہ میں آتما ہوں میرے پیتا پرماتما ہے باپ کو یاد کرتا تو پابن بن پابن دنیا کے مالک بن جائے گے باوگیتیں یہ ڈرامانوسر سب ہونا ہے منشیو بان پرستا وستہ میں ہی بھگوان سے ملنے کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن بھگوان تو کوئی کو ملتا ہی نہیں یہ نہیں سمجھ دے کہ بابا آئیں گے جب پورانی دنیا ہوگی اور نیا بنائیں گے بابا رچت ہے نا چتر میں ہے پرنتو تریمورتی میں شیب کو نہیں دکھاتے ہیں شیب بابا بھگر برمہ بشنو سنکر دکھائے ہیں جیسا گلہ کار دیا ہے باپ کی بھگر ندھنک بن پڑے ہیں بلکل دھن نہیں ہے باپ کہتے میں آ کر تم کو دھنکا بناتا ہوں 21 جنم تم کے دھنکے بن جاتے ہو کوئی تکلیپ نہیں رہتی صدا خوشی میں آنند میں موز بنائیں گے پتیت پاون کہتے ہیں شیبابا کہتے ہیں پرنتو وہ کب آئیں گے دنیا والے کہتے ہیں پتیت پاون لیکن کب آئیں گے یہ نہیں جانتے ہیں باپ کتنا سمجھاتے ہیں باپ نے ہی آ کر سکھ شانتی کا ورسہ دیا تھا ستیگ میں سکھ تھا باقی سب آتمائیں شانتی دھام میں تھے جیسے جیسے سمجھ بیتا گیا بھیری دری ششتی رنگ منج پر سوا آتے گئے تم کو اب اس سارے ڈراما کا پتہ ہے گیانا کیسے نئی دنیا پھر پرانی دنیا ہوتی ہے باپ کہتے ہیں اور سب کو چھوڑ چھوڑ ایک باپ کو یاد کرو تو آج کی مرلی میں پوری طریقے سے یاد کی بات ہے باپ کہتے ہیں سب کا کلیان کرنا ہے اتگو یہاں رمنک باتیں ہیں کہتے ہیں شرنی کا دودھ کے لیے سونے کا ورطن چاہیے سونے کی بدھی کیسے بنے گی آتمہ میں ہی بدھی ہے نا آتمہ کہتے ہیں میری بدھی اب باپ کی طرف ہے میں باپ کو بہت یاد کرتا ہوں بیٹھ بیٹھ بدھی اور طرف چل جاتی ہے دھندے دھری یاد آتا رہے گا اور کوئی باتیں میں چلے جائے گی لیکن کہے گا میں باپ کو بہت یاد کرتا ہوں اس لیے باپ کو یاد کرنے کی پوری بدھی باپ نے بتا دی سیوہ میں بیجی رہنا ہے تو بھاگیا بنے گا اور یاد کرتے رہنا ہے باپ دھارناؤں میں کہتے ہیں آپس میں بہت بہت پیارے بننا ہے لیکن بھائی وہن سے یوگ نہیں رکھنا ہے کرمیندر سے کوئی بھی بکرم نہیں کرنا ہے ایک اشوریو مت پر چل کر سوتوپردھان بننا ہے مائے کے مت چھوڑ دینی ہے آپس میں سنگٹن مجبوت کرنا ہے ایک دو کے مددگار بننا ہے بابا بردان دے رہے ہیں امرت ویلہ کا مہت جان کر کھلے بھنڈار سے اپنی جھولی بھرپور کرنے والے تقدیر بان بھو امرت ویلے برداتا بھاگے ویدھاتا سے جو تقدیر کی رکھا کھنچوانا چاہو کھنچوالو کیونکہ اس سمیں بھولے بھگوان کے روپ میں لوف فول ہیں اس لیے مالک بن اور ادھیکار لو خزانے پر کوئی بھی تالا چاوی نہیں ہے اس سمیں صرف مائے کے بہانے واجی کو چھوڑ ایک سنکلپ کرو کہ جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں آپ کی ہوں من بودھی باپ کے حوالے کر تکت نشین بن جا تو باپ کے سرو خزانے اپنے خزانے انبھو ہوگے بابا سلوگن میں کہہ رہے ہیں سیوامی یادی سوارتھ مکس ہے تو سفلتا مکس ہو جائی اس لیے نشوارتھ سیوہ دھری بن ابھی ہم بچوں کیا بننا ہے نشوارتھ سیوہ دھری بن کے بابا کو یاد کرتے رہنا ہے آگے بڑھتے رہنا ہے آج کے مرلی کا انصار ہم سو مان لیں گے میں پرماتما کی یاد میں نرنتر رہنے والی آتما ہوں تو ایسے ہی مرلی کو اور گہری ریتی سے چنتن کرتے ہوئے دن بھر آپ کو خوش رکھنا ہے مسکراتے رہنا ہے آگے بڑھتے رہنا ہے پرشارت کرنا ہے اوہم شانتی اوہم شانتی اوہم شانتی اوہم شانتی